کیونکہ ان کا کام ہے نیریٹیو بنانا کیونکہ ان کا کام ہے آپ لوگوں کو ڈیمولرائز کرنا کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کنہی علال کے جو ہتیارے تھے ریاز اور محمد گوس حال میں تو آپ ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوگی لیکن ان کے امی اور اببو کا نام آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ امیس کولے جی کے جو ہتیارے تھے یعنی کہ مدسر احمد، ساروک پتھان، عبدالتوفیق، شویب خان، آتیب راشد، یوسف خان، شیخ عرفان شیخ رحیم ان سب کے امی اور اببو کے نام آپ جانتے ہیں کیا تھے آپ نہیں جانتے ہیں ایون آپ ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ کملیس تیواری جی کے ہتیارے تھے یوسف خان اور ہاشیم علی ان کے امی اور اببو کے نام کیا تھے نہیں جانتے ہیں آج پورا کا پورا سوسل میڈیا پٹا پڑا ہے کہہ رہا ہے کہ رام جی کے نعرے لگانے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ کس خاندان سے ان کا سرنیم کیا ان کے ماں باپ کون ہیں یہ نیرٹیو بنایا جا رہا ہے ہندو کے خلاف اس نیرٹیو کے خلاف لڑیے اور دونوں پکش کے نام اجاگر کرنے کا دباؤ بنائیے انہتہ ہمارے وشے میں بھی اس پرکار کی باتیں نہ ہوں یہ نیرٹیو کے لڑائی ہے اور نیرٹیو کا جواب نیرٹیو سے ہی دینا آنا چاہیے نماز دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیس ناتر میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بھارت کے سب سے پہلے cds جنرل بپند راوچ جی کی ایک دکھد حادثے میں مرتیو ہو گئی تھی اس سمیہ پر ایک خاص کمیونٹی کے لوگوں کا رییکشن کیا تھا لیکن جس سمیہ پر اصد اور اس کے باپ اتیق احمد کی مرتیو ہوئی اس سمیہ پر ان کے کیا رییکشن تھے اب یاد آتا ہے آپ کو یہ قوم ہے اور یہ قوم ان کے خون میں سنی ہوئی ہے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیائی ویوستہ اپنا کام کرتی ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا کام کرتا اس کو فانسی کی سجا ملتی یا عمر قید کی سجا ملتی وہ لوگ جانتے ہیں کہ سمیدھان کا دروپیو کس پرکار سے کرنا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ سمیدھان میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ راسترگان پر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے اتھوہ جیل ہو جائے گی وہ جانتے ہیں کہ سمیدھان میں کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ دو بچے ہی پیدا کرنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سمیدھان کے حساب سے ہم اپنے مدرسوں میں اپنے قرآن پڑھا سکتے ہیں ہمیں انہیں وشیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیدھان میں یہ بات لگی تھا کہ کہیں پر بھی آپ مردہ گاڑو اتوہ نہیں چار ایٹ رکھو وقف بورڈ کے نام پر وہ جمین ہو جائے گی اور اس پرکار سے جمین پر قبضہ بے قبضہ کرتے ہوئے پورے بھارت ورش پر ہم قبضہ کر لیں گے وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنا مائنورٹی کارڈ سب زیادہ کھیلیں گے بھلے ہی پورے اندوستان کے اندر ہماری تعداد 20 سے 25% ہو وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مائنورٹی ہمارے خلاف کھڑی نہیں ہوگی کیونکہ جتنی مائنورٹیز ہیں وہ اپنا کام چپ چاپ کر رہی ہیں سب کے ایک ایک دو دو بچے ہیں کوئی کھڑا ہو کر کے سر اٹھانے کا پریاس نہیں کرے گا وہ سب جانتے ہیں کہ کھلے عام ہم دو پولیس کرمیوں کو مار سکتے ہیں ایک وکیل کو مار سکتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پیچھے 20 کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جس سمیہ پر اسی طریقے سے پولیس کے دائرے میں گس کر کے یادی ہمارے لوگوں کی اتیا ہو جائے گی تو اس سمیہ پر رنڈی رونا کرنے کے لیے بھی وہ 20 کروڑ لوگ سب سے پہلے تیار ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی مسجد کے 100 میٹر کے دائرے میں بھی کوئی جا کر کے ریپورٹنگ نہیں کر سکتا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہائیوے سے لے کر کے راستے راج مارگ ہو یا راجیہ مارگ ہو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے ریلوے سٹیشن ہو یہاں تلقی مندر کیوں نہ ہو ہر جگہ پر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں پورے دیش کی سڑکیں ان کے نماز کے لیے ہیں لیکن ان کی گلیاں کسی ہندو ریپورٹر کے لیے نہیں نہیں تو اس کو مار پیٹ کر کے وہاں سے بھگا دیا جائے گا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ چاہے ووٹ دیں اتوہ نہ دیں لیکن کوئی بھی سرکار آئے گی کوئی ہمارا ترپ تکرن کرے گی تو کوئی ہمارا تشٹی کرن کرے گی ہم بھلے ہی ان کو ووٹ نہ دیں اب ان سب دائروں میں اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں کی جو نیت اور نیتی ہے کیول اور کیول اپنے مجھب کے لیے ہے نہ کی بھارت ورش کے لیے یدی بھارت ورش کے لیے ان کا تھوڑا بھی سوچنا اور ویچارنا ہوتا یدی دوسرے لوگوں کے لیے ان کے من میں تھوڑی سی ویچارنا ہوتی تو وہ کہتے کہ کتہ تھا کتے کی موت مارا گیا دیکھئے آج تلک اس نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا آپ ایک مہلہ کا درد سنیے اس کے کمر میں گولی ماری گئی تھی اس کے دروازوں پر اس کی دیواروں پر آج تک گولیوں کے نشان ہیں اس کا بھائی مرا پتی مرا بیٹا مرا چھوٹے ماسوم بچوں تلک کو گولیاں لگی لیکن آج اس کی طرف سے بیٹنگ کرنے کے لیے بیس کروڑ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے بیٹے کے مرنے پر اتنا زیادہ گصہ تھا لوگوں میں کہ نماز کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی ہیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں اگر کسی کا خوفیہ تنتر ہوتا تو اس کا سنگیان لیتا لیکن نماز کے دوران جانے والے لوگوں کے چہرے پر جو گصے ہیں جو وہاں سے نکلنے کے بعد میں جو آکروش ہے جو وہاں پر گھسنے والے ریپورٹرز کے ساتھ میں ان کی بتتمیجیاں ہیں وہ اس بات کو اس پشٹ بتاتی ہیں کہ ان کی نظر میں ایک ہتھیارہ ہتھیارہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سمیدھان کا دروپیو کس پرکار سے کرنا ہے آپ کسی بھی وقتی کے گھر میں گھسی ہے اس کو مار ڈالیے بعد میں سمیدھان آپ کو بچا لے گا چونکہ یہی ہو بھی رہا تھا اتیق احمد جج کو اس بات کی دھمکی دے کر کے نکلاتا کہ میرے پاس میں سب سے بیسٹ ریوولور ہے وہ باہر نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ گدی کا رواب کیا ہوتا ہے وہ اس پرکار کے دھمکیاں ابھی بھی دے رہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ڈالتے اس کا جو کچھ ہوتا کانون دیکھ لیتا تو کانون نے کیا کیا انیس سو تیرانوے کی بات ہے جس سمیہ پر ممبئی کے اندر سیریل بوم بلاسٹ ہونے سے پہلے جو دنگے بھڑکے تھے اس سمیہ پر داؤد ابراہیم کے گھر پر مسلم لوگ چوڑیاں بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ چوڑیاں پہلے کیونکہ تو نے پوری قوم کا نام ڈبو دیا ہے تو نے بدلہ نہیں لیا ہے اس کے بعد میں جو بم دھما کے ہوئے وہ سب لوگ جانتے ہیں اور قوم کے نام پر ہوا تھا میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ دھما کا رمضان کے ستروے دن ہوا تھا کیونکہ اسی دن محمد نے بدر کا ید لڑا تھا اور اس بات کو ٹائگر میمن خود کہتا ہے سویکار کرتا ہے اور یہی نہیں راکیش مہارہ کی پستک میں یہ کنفیشن لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کیا کیا شرد پوار نے ترند کہہ دیا کہ اس کو سامپردائیق رنگ دینے کا پریاس نہ کریں دنگا ہوا پورے بوم بلاسٹ ہوئے سامپردائیق کے نام پر مجھو کے نام پر اسلام کے نام پر محمد کی تاریخ کے نام پر لیکن اس کو سامپردائیق رنگ مت دو کسی نے کہا کہ گولی مارنے کے بعد عطیق کو گولی مارنے کے بعد میں جیشیر رام کے نعرے لگے ابھی جیشیر رام کے نعرے لگانے والے لوگ تو خود مسلم بائک پر آ رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹک کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جیشیر رام کے نعرے کیوں لگائے اس کے پیچھے کے کارنے کو سمجھئے کساب بھی کلاوہ باندھ کر کے آیا تھا وہ بھی ہندو بن کر کے آیا تھا کساب یدی پکڑا نہ جاتا تو وہ بھی آج ہندووں کا نام بدنام کروا رہا ہوتا کہ دیکھو ہندووں نے سوامین کو مار دیا ہندووں کا نام لے کر کہ کتنی بار ان لوگوں نے آکرمن نہیں کیے جیشیر رام کا نعرہ لگانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنا مانسک استرمت گرائیے جب کوئی ویکتے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے کسی کی ہتیا کر دیتا ہے تو پورا سماج کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہندو سماج اچانک سے سکتے میں آجاتا ہے ارے 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 یہ کیا ہو گیا اس نے تو ہمارے عشت کا نام بدنام کروا دیا کیا دو لفظ نہیں بول سکتے کہ وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتے یدی قانون اور ویبستہ سے ہی سارے نیائے ملا کرتے یدی عطیق احمد کو جیل میں ڈال کر کی سارا نیائے ملتا تو جیپور بوم بلاسٹ میں چھوٹے ہوئے سارے اپرادیوں کی شکل دیکھ لیجئے آج پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ کس نے وہاں پر بوم بلاسٹ کیا کن کی وجہ سے اتنے سارے لوگ مارے گئے سمجدھان کی اور سپریم کورٹ کی بات کرنے والے لوگ اس بات کو کیوں بھول جا رہے ہیں کہ کشمیر سے مار کر کے بھگائے جانے والے ہندووں کا آج تک نیائے نہیں ہوا کیونکہ کورٹ نے سوم کہہ دیا کہ ہمارے پاس میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان کے پاس میں ہر چیز کا ثبوت ہے لیکن کشمیری ہندووں کو مار کر کے بھگائے آگیا ان کا جنوسائیڈ ہوا اس کا کوئی ثبوت ہمارے کورٹ کے پاس نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیول قانون پر وشواس کر لیں جو ہوا غلط ہوا پولس کسٹڈی میں جو بھی کچھ ہوا اتنی بڑی چاکچوبند ہوئی ان سب کے بیچ میں لیکن ایک سماج اچانک سے آ کر اگر آپ لوگوں کے اوپر حملہ بول دیتا ہے اور آپ ایک دم سے بیک فوٹ پر آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پورا مورال ڈاؤن ہو گیا کسی کی ساجس کو سمجھنے کا پریاس کیجئے اس ساجس پر بھی ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا میں کہ اس میں بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ جو ہتیا ہے اس میں سندگ دیتا ہے اس میں ویپکشتہ بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں آئی ایس آئی اے کے جو لنک ہیں ان کو بھی میں سپشت کروں گا اور اتیق احمد کس پرکار سے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے بلا رہا ہے گاڑی سے نکلتے وہ اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن آج یہ چرچہ ہونی اتین تاوشک ہے وہ ہجاروں لوگوں کی اتیاں کرنے کے باوجود بھی کبھی سر نیچانہ ہی کرتے اور ایک آپ ہیں کہ لاسٹ میں ان کے دوارہ یہ جو نالے لگائے گئے ہو سکتا ہے اپنی جان بچانے کی لچانک سے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یا ہندو کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہوا ہو وہ لوگ کلے آم کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک سپنا ہے کہ ہندو کے گلے کٹ دوں وہ لوگ ساف ساف کہہ رہے ہیں کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے لیکن آپ لوگ ایک گھٹنا ہوتے ہی بیک فٹ پر آ جاتے ہیں یہ ہے کوئی صحیح سنکیت نہیں ہے کانون اور نیای وवستہ اپنا کام کر رہی ہے کانون اور نیای وزتہ کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ اپنے گھر میں پرسند رہیے کوئی کسی کو بدنام نہیں کر پائے گا کیونکہ یعنی آپ یہ بات محسوس کریں گے تو واقعی میں ہوگا کیونکہ کانون اور نیای ووستہ جس پر سب کا پورن وشواس ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے آپ انرگل پرلاپوں میں اور انرگل باتوں کو سننے میں نہ لگیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے جانکاری سے بھرپور لگتا ہے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر عوشہ کریں میرے سنگ بولی ستی سناتن ویدک دھرم کی جائے جہند وندے ماترم